نائیڈا پولیس نے نابالک کے ساتھ دشکرم کی آروپ میں ونچت آروپی کو مڈبھیڑ کے دوران گرفتار کیا ہے آروپی ادھویر مطورہ تا رہنے والا ہے اور اس کی خلاف نائیڈا کے تھانہ 49 میں معاملہ درز ہوا تھا پولیس کو گپت سوچنا کے ادھار پر آروپی کے سیکٹر بیالیس کے جنگل میں چھپے ہونے کا پتہ چلا پولیس نے کامبنگ کی کامبنگ کے دوران پولیس کی الگ الگ ٹیم آروپی کو ڈھونڈ رہی تھی اسی دوران 20 سال کے ادھویر کی پولیس سنگ مٹویڈ ہوئی ہے پولیس کو دیکھ کر آروپی بھاگنے لگا اس کے بعد پولیس نے اس کا پیچھا کیا خود کو گھرا دیکھتے ہوئے آروپی نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد پولیس نے بھی جوابی کارواہی کی جوابی فائرنگ میں آروپی کے پیر میں گولی لگ گئی ہے جس کے بعد سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے گھائل آروپی کو اپچار کے لیے اسپتال میں پھرتکر آیا گیا سیکٹر بانتالیس کی پولیس کی ایک شاتر بادماس کے ساتھ مرور ہوئی ہے اس میں وہ بادماس گھائل ہوا ہے سیکٹر بانتالیس کی پولیس آج صبح ایک وانچیت عویرد کی تلاش میں لگی ہوئی تھی وانچیت عویرد کا نام ادھویر تھا جو کی ایک دشکرم کا اروپی تھا اور وانچیت چل لہا تھا سیکٹر بیالیس کی جنگل میں اس کے چھپے ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی آج صبح چھے بجے پولیس کی ٹیم کامبنگ کر رہی تھی کامبنگ کے دوران اس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی پولیس پارٹی کے دوران آدھو رکھات فائرنگ کی گئی جس میں وہ ادھویرد نام کا ادھو بادماس تھا وہ گھائل ہوا اس کے پاس سے ایک دمنچہ برامد ہوا ہے کارتوس برامد ہوا ہے گھائل کو چاریت از پتال بھیج با دیا گیا ہے آوشتر بیدانی کاروائی کی جا رہی ہے ٹاپ سٹوری بیوروں کے لیے نویڈا سیا مرسینی کی ریپورٹ